ہلو نمسکار کے سان بھائیو آپ سبھی کے اپنی یوٹیوب چینل سائنگ پولٹی فارم میں سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست محمد دشمان پھر آج ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کا یہ ٹاپک ہے کہ ہم نے اپنا جو فارم بنا ہے جو ایک ہر چو جو کا یہ اس کی سائد چوتھی لوٹ ہے اور دوستو ابھی اپریل کا مہینہ لگ چکا ہے تو گرمی بہت تیج ہونے لگی ہے گرمی بہت تیج ہونے لگی ہے تو ہم نے اس چھت پر چھت کے اوپر بٹرا کا چلہ ہوتا ہے جو کمپان سے ہارویسٹنگ ہوتا ہے بٹرا تو اس کا جو کچھرہ نکلتا ہے وہ ہم نے اس پر ڈال دیا ہے اور یہ پردے لگے ہوئے ہیں جن کی ہم تلائی کرتے ہیں پردوں کی بھی تلائی کرتے ہیں اور اوپر جو بٹرا کا چلہ ڈال دیا ہے اس کی بھی تلائی کرتے ہیں اور اس پر چرکی لگا دی ہم نے پائپ لائن ڈائر کے چرکی لگا دی جس سے موٹر کا سسٹم ہوتا ہے جو ہم ڈائرٹ اس میں لگا دیتے ہیں پائپ میں اور چرکی چرنے لگتے ہیں جس سے سارا اوپر کی جو چھت ہے وہ ساری جس پر پانی چلتا رہتا تو ٹھنڈی رہتی ہیں تو دوستو اس کو ہم بیک کیمرے سے آپ کو دکھا دیتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو جتا کہ یہ ہمارا جنرےٹر چل رہا ہے آپ کو جو دکھا دیتے ہیں یہ ہمارا جنرےٹر چل رہا ہے اور جس سے جن ابھی لائٹ ہے نہیں ہے تو یہ ہماری سامنے جو موٹر لگی ہوئی ہے جو ٹوبل ہے جس سے جو پائپ لائن آئی ہوئی ہے تو ہم نے یہ چرکی لگی ہے یہ چرکی میں پانی آتا ہے اوزر سے تو جو پانی یہ آپ کو چرکی چلتی ہوئی دیکھ رہی ہے ایک پریسر سے یہ چرکی چلتی ہے تاکہ یہ چھت پر یہ کٹرہ کا جلہ ڈرلا ہوا ہے وہ اس پہ پانی پلتا ہے تو اس سے یہ ٹھنڈا رہتا ہے تو اس میں ہمارا ٹیمپریچر قریب قریب بچی چپیس ستہیس کے آس پاس ہو جاتا ہے اور دوستو اس میں ہمارا مرگا بہت اچھے طریقے سے پلتا ہے دوستو یہ لیجم آئی ہوئی ہے جو ہم نے اس پائپ لائن میں بیچ 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 لگا دی ہے تاکہ پانی دونوں جگہ برابر جائے اور یہ چڑیوں سے پانی اچھا نکلے تو دوستو یہ چڑیا چل رہی ہے یہ چڑیا لگائی ہوئی ہے یہ تیس روپے کی چڑیا آتی ہے اور یہ پائپ سائے دس روپے پھٹ آتا ہے دوستو یہ ہمارا لوکوشٹ سیڈ بنا گیا تھا اس کی یہ ترپال پٹ گئی ہے اور ابھی یہ فیلار یہ ہمارا یہ جو سیڈ ایک ہے چو جو کا ہے اس پہ یہ ہم نے بٹرا کا چلہ ڈار دیا ہے ابھی اندر اتنا تھنڈا کا بھی ہے کہ ہمارا جو مرگے بغیرہ اتنے آسانی سے اور سانتی سے بیٹے ہوئے ہیں جس کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور دوستو ہم آپ کو پردے بھی دکھا دیتے ہیں پردے بھی یہاں سے گیلے ہو رہے ہیں دیکھو یہ اس میں نلی چادر کی جو نلی ہے اس میں سے پانی نیچے بھگر رہا ہے اور یہ پانی بھگرتا ہوا پردوں پر جا رہا ہے تاکہ یہ پردے بھی گیلے ہو رہے ہیں آپ کو دکھ رہے ہوگے یہ پردے گیلے ہو رہے ہیں پردوں سے کیا ہے کہ جو اب ادھر سے لپٹ بغیرہ چلتی ہے گرم ہوایں تو اس میں اندر تھنڈی ہو کر اندر جاتی ہے جس سے ہمارے فارم کے اندر کا ٹیمپریچر بہت تھنڈا ہو جاتا ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیگا